موسیقی شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام طریفیں میری اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم لیسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین ویلکم ٹو می چینل خوفناک کہانی اوفیشل میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت دلجسپ خوفناک کہانی لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے سلسل شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی ظرفکار شیئر کر رہے ہیں ظرفکار کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ نانا جی کی بتائی ہوئی ایک اور بہت زیادہ جوانی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے نانا جی نے سولہ سال شاہ صاحب کے ساتھ گزارے اور یہ تب کی بات ہے جب نانا جی کو شاہ صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے عملیات سیکھتے ہوئے نو سال گزر چکے تھے نانا جی نے ایک دفعہ ہمیں بتایا کشاہ صاحب کا یہ کہنا تھا جو انہوں نے ایک ایسی مخلوق ایک ایسی چوڑیل کا چلا کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ ظالم مخلوق تھی جس کو کالسی چوڑیل کہا چاہتا تھا کالسی چوڑیل جنات کی چوڑیلوں کی ایک ایسی قسم تھی جو تیس سال کے بعد اکتالیس دن کے لیے آزاد ہوتی تھی اور ان اکتالیس دنوں میں وہ انسانوں کے دل نکال کر کھاتی تھی اور انسانی خون پیتی تھی ہر تیس سال کے بعد وہ اکتالیس دن کے لیے ظاہر ہوتی تھی بیسیکلی اس کالسی چوڑیل کا جو بسیرہ ہوتا تھا وہ بہت بڑے انچے پہاڑوں کے غاروں میں رہا کرتی تھی جہاں پر دور دور تک انسانوں کا وجود بھی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی انسان وہاں پر جاتے تھے کہا یہ جاتا تھا کہ کالسی چوڑیل بہت سے شمشان گھاٹ بہت سے قبرستانوں میں بھی پائی جاتی تھی ان اکتالیس دنوں میں اگر اس کو کوئی زندہ انسان نہیں ملتا تھا تو وہ مردہ انسانوں کے بھی دل نکال کر کھا جائے کرتی تھی شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ اس چوڑیل کا چلا اکتالیس دن کا ہی ہوتا ہے اور یہ چوڑیل بہت زدہ ظالم ہوتی ہے مجھے اس چوڑیل کا چلا کرنا ہے اور آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا اس کا چلا صرف میں کروں گا آپ وہاں پر میرے ساتھ رہیں گے آپ کو بھی ایک مقصود پڑھائی کرنی ہوگی نانا جی نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ چلیں گے شاہ صاحب نے کالسی چوڑیل کا چلا کرنے کے لیے جو جگہ منتخب کی وہ بلوچستان کا ایک علاقہ تھا ایک بھئیہ بان ویران سنسان جنگل تھا جہاں پر بقاعدہ پہلے جا کر شاہ صاحب کے جو ملازمین تھے انہوں نے ایک مٹی کا کچھا کمرہ بنایا جو کہ ان کی چلا گاہ تھی پھر نانا جی اور شاہ صاحب اس کالسی چوڑیل کا چلا پورا کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے سخت سردیوں کی راتیں تھیں تیس سال کے بعد وہ اکتالیس دن شروع ہونے والے تھے جب کالسی چوڑیل کا چلا شاہ صاحب کو کرنا تھا اس سے پہلے شاہ صاحب کے والے صاحب اور ان کے دادا جی نے بھی کالسی چوڑیل کا چلا کیا ہوا تھا یہ واحد ایک ایسی مخلوق تھی جس کا اگر چلا نہ کر سکے کوئی تو کوئی بھی عامل اس کو ہٹا نہیں سکتا کسی انسان سے اس کو کسی انسان سے بچانے کے لیے کسی انسان کے اوپر سے اس کا آسیب اتارنے کے لیے اس مخلوق کا چلا کرنا ضروری ہے اگر کوئی عامل اس کا عامل نہ ہو جس نے اس کا چلا نہ کیا ہو وہ اگر اس چوڑیل پر ہاتھ ڈالے تو وہ چوڑیل اس عامل کو بھی جان سے مار دیتی ہے شاہ صاحب نے یہ ساری معلومات نانا جی کو دین نانا جی کہتے ہیں ہم لوگ وہاں پر روانہ ہو گئے تقریباً چوبیس گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم اس چلا گھا پر پہنچ گئے جو کہ ایک سنسان ویران جنگل میں ایک بٹی کا کمرہ تھا جہاں پر اکتالیس دن نانا جی نے شاہ صاحب کے ساتھ ہی رہنا تھا شاہ صاحب نے نانا جی کو بتایا تھا کہ چلا وہ کریں گے لیکن آپ کو بھی حسار میں ہی رہنا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کیسی ہی آوازیں آئیں چاہے آپ کو کچھ بھی دکھائی دے آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا وہ چڑیل بہت زیادہ شاتر اور بہت زیادہ چلاک ہے وہ بہت سے چھل کرے گی ان اکتالیس دنوں میں آپ کو اور مجھے حسار سے باہر نکالنے کے لئے نانا جی کہتے ہیں جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے وہاں پر ضرورت کا سبھی سمان موجود تھا وہاں پر دو چھار پائییں بھی تھی پینے کے لئے صاف پانی اور کھانے پینے کا سمان بھی وہاں پر موجود تھا جب وہاں پر شاہ صاحب نے چلا شروع کیا کچھ بھی ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا جیسے جیسے چلے کی راتیں گزرتی گئیں وہ راتیں خوفناک سے خوفناک تر ہوتی گئیں کبھی باہر سے عورتوں کے چلانے کی آواز آتی تو کبھی ان کے رونے کی بقاعدہ رات رات بھر اس کمرے کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہمیں آوازیں دیتا کبھی بچے آوازیں لگاتے کبھی بڑی عورتیں آوازیں لگاتی ایک رات جب اس چلے کو کرتے کرتے آٹھ سے نو دن گزر گئے تھے تو باہر ایسا شور تھا جس طرح سے باہر کسی کی بارات آئی ہو بہت زیادہ شہن آئی ہیں بہت زیادہ ڈھول بچائے جا رہے تھے اور ان ڈھولک کی آوازوں کے اوپر جو گانے گائے جا رہے تھے وہ بہت زیادہ عجیب تھے وہ کیا زبانیں تھیں شاہ صاحب کہتے ہیں نانا جی کہتے ہیں ہم لوگ نہیں جانتے وہ اسی چڑیل آفت جنات کا قبیلہ اور وہ اسی کے سارے روپ تھے نانا جی کہتے ہیں اسی طرح سے کرتے کرتے چلے کو کافی دن گزر گئے یہاں تک کہ جب اکیس دن گزر گئے اس کے بعد اس مخلوق نے ہمیں حد سے زیادہ ڈرانا شروع کر دیا جب شاہ صاحب رات کے وقت چلا کشی کر رہے ہوتے تھے تو بقاعدہ وہاں سے عجیب و غریب خوشموئے آتی تھی کبھی بہت زیادہ کھانے پکنے کی خوشموئے کبھی دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ مرخ مسلم اور بہت سے کھانے پینے کی چیزیں سامنے آ کر کوئی رکھ جاتا تھا رکھنے والا نظر نہیں آتا تھا کہ یہ حسار توڑ کر باہر نکلیں ایک دفعہ ایسا ہوا نانا جی کہتے ہیں میں بھی حسار میں تھا شاہ صاحب نے مجھے حسار میں رکھا ہوا تھا اور وہ پڑھائی کر رہے تھے ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ جلنے کی سمیل ہا رہی ہے جب میں نے دیکھا تو بقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے اس کمرے کے دروازے کو آگ لگ گئی ہے یہاں تک کہ کمرے کا پورا دروازہ اس طرح سے جل رہا تھا کہ جیسے وہ دروازہ اب بچے گا ہی نہیں یہاں تک کہ وہ دروازہ چل کے راہ ہونے لگا نانا جی کہتے ہیں پہلے میں در گیا کہ کمرے میں کہی آگ نہ پھیل جائے لیکن پھر مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آئی کہ حسار کو کسی طرح سے بھی نہیں توڑنا نانا جی کہتے ہیں میں وہی پر بیٹھا رہا میں نے بھی آنکھیں بند کر لی جب وہ چلہ پورا یعنی اس رات کی مقصود پڑھائی ہوتی تھی جب وہ ختم ہوئی تو دروازہ جھونکا تونکھا دا تو اس کو آگ لگی ہوئی تھی اور نہ ہی وہ جل کر راہ ہوا تھا نانا جی کو شاہ صاحب ساتھ ساتھ تلقین کرتے تھے کہ ان کے چھل میں نہیں آنا ابھی ہمیں یہ اور بہت زیادہ تنگ کریں گی اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا مغرب کا ٹائم تھا میں باہر سے کچھ لگنیاں وغیرہ جمع کر رہا تھا تب ہی میں نے دیکھا کہ بلکل اسی ہم لوگوں کا جو کمرہ تھا اس کے پاس بہت زیادہ کالی سیاہ چہرے والی ایک عورت کھڑی تھی جو مسلسل میری طرف ہی دیکھے جا رہی تھی میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے ایتر کرسی پڑھنا شروع کر دی اور میں جلدی سے لکڑی لے کر کمرے کے اندر چلا گیا اور میں نے شاہ صاحب کو بتایا تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا یہ وہی کالسی چڑیل ہے یہ بہت زیادہ سیاہ رنگت کی ہوتی ہے اس کے سرخ زبان ہوتی ہے اس کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ کالے رنگ کے بال ہوتے ہیں یہ آٹھ سے نہیں جس دن سے ہم لوگ چلا کر رہے ہیں اس دن سے یہ باہر کھڑی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب ہم لوگوں کا حصار ٹوٹے اور کبھی ہم لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو ناناچی کہتے ہیں اسی طرح سے جب عمل کو اکتیسوہ دن شروع ہوا تو باہر سے بہت زیادہ جوانی آوازیں آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی مر جائے تو اس کے اوپر عورتیں بین کرتی ہیں بقاعدہ باہر سے ہمارے نام نے لے کر آوازیں دے رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ آؤ باہر اپنی میت دیکھو تمہاری میت باہر پڑی ہے تب ہی اس کمرے کی کھڑکی ایک دم سے کھل گئی تو باہر بہت زیادہ بہانک چہرے والی عورتیں تھی جو رو رہی تھی پیٹ رہی تھی اور بین کر رہی تھی کہ ہم اس حصار سے باہر نکلیں بقاعدہ باہر ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے جنازے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہم لوگ وہاں سے باہر نکلیں میں جب بھی یہ منظر دیکھتا تھا آنکھیں بند کر لیتا تھا لیکن وہ آوازیں کانوں میں گونجتی رہتی تھی جب عمل کی آخری ساتھ راتیں تھی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس میں ہمیں کچھ ٹائم کے لیے باہر بھی بیٹھنا پڑے گا ہم لوگوں نے کافی زیادہ باہر آگ جلائی وہاں پر بیٹھ کر شاہ صاحب نے عمل پڑھنا شروع کر دیا تب ہی میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت بلکل نوجوان لڑکی جس نے بہت خوبصورت لباس پہناوا تھا بہت خوبصورت اور لمبے اس کے بال تھے جس کی اس نے چھوٹیا باندھی ہوئی تھی سر کے اوپر اس نے ایک گھڑا اٹھایا ہوا تھا چلتی چلتی آئی اور آ کر بلکل ہمارے سامنے بیٹھ گئی اس نے اپنے سر کے اوپر سے وہ گھڑا اتار کر بلکل میری سامنے رکھ دیا وہ گھڑا اس نے میری سامنے رکھ کر یہ کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے تم لے لو اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک لوٹا رکھا اور یہ کہا کہ اس میں جو ناپاک پانی ہے یہ اس آدمی کے اوپر پھینک دو وہ بار بار مجھے لالچ دے رہی تھی وہ جو گھڑا تھا وہ ہیرے جوارات کا بھرا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک کالے رنگ کا لوٹا رکھا ہوا تھا جس میں وہ ناپاک پانی تھا جو بار بار مجھے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ شاہ صاحب کے اوپر پھینک دو تاکہ یہ چلا یہی پر ختم ہو جائے اس نے بہت کوشش کی وہ بار بار اس گھڑے پر ہاتھ مارتی تھی تو وہ گھڑے ایک سے دو دو سے تیر اس طرح سے بڑھنے لگ گئے نانا جی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تب ہی اس کی وہ خوبصورت آواز بہت زیادہ بدنما اور بیانک ہو گئی اس نے چیخیں ماننا شروع کر دی نانا جی کہتے ہیں میں بہت زیادہ خوف صدا ہوا اس کی آوازیں اتنی دل دراد انہی والی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے ابھی دل پھڑ چائے گا لیکن میں نے پھر بھی ورد جاری رکھا تقریبا ایک گھنٹہ وہ چلاتی رہی اور بار بار کہتی رہی یہ دولت لے لو اس کے بعد وہ خائب ہو گئی ہم لوگوں کی پڑھائی پوری ہوئی شاہ صاحب نے حصار پورا کیا اور میں اور شاہ صاحب اندر آگئے ابھی چلے کی آخری دو راتیں تھیں ہم لوگ باہری بیٹھ کر پڑھائی کر رہے تھے میں نے دیکھا ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی تھی وہ ادھیر عمر عورت تھی اس کے سر کے اوپر ایک ٹوکری تھی وہ آئی اور اس نے سونے کے جوتے بالکل میرے سامنے رکھے اور یہ کہنے لگی یہ سونے کے جوتے پہن لو یہ پہننے کے بعد تمہارے پاس بہت سی جادوی طاقتیں آ جائیں گی صرف میرا ایک کام کر دو یہ ایک راہ کی پڑھیا ہے یہ جو آدمی چلا کر رہا ہے اس کے اوپر یہ راہ کی پڑھیا پھینک دو یہ عمل یہیں پر ختم ہو جائے گا میں اس کے چلا پورا نہیں ہونے دوں گی نانا جی کہتے ہیں میں نے پھر آنکھیں بند کر لی وہ جوتے بالکل میرے سامنے تھے بہت خوبصورت وہ جوتے تھے نانا جی کہتے ہیں دبی اس نے پاس پیٹھ کر رونا شروع کر دیا نانا جی کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جو جوتے تھے ان جوتوں کے اندر بہت کالے رنگ کی بڑی بڑی دو چھپ گریئیں تھیں جو بار بار باہر سر نکال کر جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی نانا جی کہتے ہیں میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا یہ منظر دیکھ کر وہ عورت پاس پیٹھی تھی اس کا چہرہ بہت زیادہ جونا تھا جیسے ہی میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی اس نے رونا شروع کر دیا اور تیس آندھی چلنے لگ گئی اتنی تیس آندھی چلی ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر جتنے بھی درخت ہیں وہ گر جائیں گے تب ہی ایک دم سے تھوڑی دیر گزری تو وہ آندھی تھم گئی اگلی رات جلے کی آخری رات تھی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ آج وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے ڈرنہ نہیں ہے ہم نے چالیس دن پورے کر لیے ہیں انشاءاللہ اکتالیس دن بھی پورا ہو جائے گا اس دن بہت تیز موسلہ دھار بارش تھی اتنی توفانی بارش تھی بادل گرج رہے تھے بہت زیادہ موسم خراب تھا شاہ صاحب نے یہ کہا آج کی رات باہر ہم لوگ چلا نہیں کر سکیں گے کیونکہ باہر توفانی بارش ہے جیسے میں نے اور شاہ صاحب نے جیسے ہم نے اس کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا سامنے درک کے نیچے وہی کالی سیاہ عورت کھڑی تھی وہی جس کو میں نے اس کمرے کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا وہ باہر آج بھی پیرا دے رہی تھی اس کی پوری کوشش تھی کہ آج یہ عمل پورا نہ ہو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ باہر موجود ہے ہمیں ابھی یہ چلا آج ہی پورا کرنا ہوگا جیسے ہی شاہ صاحب نے حسار کیا اور پڑھائی شروع کی ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھل گیا باہر سے بہت تھنڈی ہوای اندر آنے لگ گئی تب ہی میں نے اور شاہ صاحب نے جو منظر دیکھا وہ دل دھلا دینے والا تھا وہی کالسی چوڑیل بلکھو سامنے کھڑی تھی وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا دیکھتے دیکھتے اس کمرے میں بہت زیادہ کالے رنگ کے سام بھرنے لگے کمرے میں بہت زیادہ سام اندر داخل ہونے لگے دیکھن جہاں جہاں حسار تھا وہاں وہاں سام قریب نہیں آ رہے تھے اس کمرے میں بے تہاشا سام تھے سامنے وہ کالسی چوڑیل کھڑی ہوئی تھی میں یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوف زیادہ بھی ہو گیا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی شاہ صاحب نے پڑھائی انچی آواز میں شروع کر دی جیسے وہ پڑھائی پوری ہوئی وہ سارے سام جو تھے وہ راکھ بن کے زمین کے اوپر یوں پڑھے ہوئے تھے جیسے ان کو جلا کر کسی نراکھ کر دیا ہے اور وہ جو کالسی چوڑیل تھی وہ بھی ایک دم سے غائب ہو گئی شاہ صاحب نے اپنا چلا پورا کر لیا شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اب یہ مخلوق میرے کنٹرول میں ہے اب جب کبھی بھی کوئی ایسا انسان جس کے اوپر اس کالسی چوڑیل کا آزیب یا سایہ ہو جائے گا میں اس کا علاج کر سکتا ہوں اب میں اس کا عامل بن گیا ہوں نانا جی بتاتے ہیں کالسی چوڑیل کا چلا پورا کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس آئے تو نانا جی بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے نانا جی کو وہ نہ دکھنے والی مخلوق بہت زیادہ تنگ کرتی تھی دراتی تھی شاہ صاحب نے پھر نانا جی کے اوپر پڑھائی کی انہیں دم کیا تو نانا جی ٹھیک ہو گئے کیونکہ نانا جی اس کے عامل نہیں تھے لیکن وہ شاہ صاحب کے ساتھ ان کے مددگار ضرور تھے شاہ صاحب نے نانا جی کو یہ کہا کہ آپ ہی عمل نہیں کر سکیں گے آپ نے کبھی بھی اس مخلوق کو قابو کرنے کا چلا نہیں کرنا شاہ صاحب ایک گدی نشین پیر صاحب تھے ان کے باپ تادہ نے بھی اس کالسی چوڑیل کا چلا کیا ہوا تھا اس لیے ان کو اجازت تھی اس چلے کی شاہ صاحب نے نانا جی کو کالسی چوڑیل کو کنٹرول کرنے کا چلا اور اس کی اجازت نہیں دی تھی نانا جی بتاتے ہیں اس کے بعد شاہ صاحب کے پاس تین ایسے افراد آئے تھے جن کے اوپر کالسی چوڑیل کا بسیرہ ہوا تھا جن میں دو نوجوان رڑکے تھے اور ایک رڑکی تھی جس کی شادی ہونے والی تھی اور اس کے اوپر اس کالسی چوڑیل کا بسیرہ ہو گیا تھا وہ بھی تینوں کہانیے بہت دل دھلا دینے والی ہیں وہ تینوں کہانیے بھی میں فردر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ نانا جی کی بتائی ہوئی کالسی چوڑیل کے چلے کی ایک ایسی کہانی تھی کہ نانا جی سے اکثر ہم لوگ سنا کرتے تھے نانا جی جب بھی یہ کہانی سناتے تھے ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور ہم لوگ بار بار نانا جی سے یہ پوچھتے تھے کہ کالسی چوڑیل دکھنے میں کیسی تھی تو نانا جی یہی کہتے تھے کہ وہ بہت زیادہ بیہانک عورت کے روپ میں ہم لوگوں نے خود دیکھی تھی نانا جی کہتے ہیں کہ وہ اکتالیس دن اس کمرے کے باہر اسے جگہ پر کھڑی رہی تھی کہ کسی طرح سے یہ عمل ٹوٹے کسی طرح سے یہ چلا ٹوٹے اور شاہ صاحب کو اور مجھے وہ نقصان پہنچا سکے بڑی عورت کے روپ میں وہ اس کمرے کی کھڑکییں کھولتی تھی جو بلکل جھکی ہوئی عورت ہوتی تھی اس کے علاوہ ایک بیہانک مخلوق بن کے وہ اکثر اس کمرے کی چھت کی اوپر بھی بیٹھی رہتی تھی جو رات رات بھر روتی رہتی تھی اس کے کئی سارے روپ تھے وہ کئی روپ لے کر ہمارے سامنے آئی کئی روپ لے کر اس نے ہمیں ڈرانے کی اور اس چلے کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن شاہ صاحب نے اس چلے کو پورے کرنے کی پوری حمد نبھائی اور اس چلے کو بلاخر انہوں نے پورا بھی کیا اور اس کے بعد ان لوگوں کا علاج بھی کیا جن کے اوپر اس کالسی چڑیل کا بسیرہ ہوا تھا وہ چڑے انسانی جسم میں خون کا ایک کترہ بھی رہنے نہیں دیتی اور اینڈ میں اسی انسان کا دل نکال کر کھا چٹی ہے ہر تیس سال کے بعد اکتالیس دن کے لیے وہ ان کبنام اور سنسان غاروں سے باہر نکلتی ہے جب وہ کسی انسان کا دل نکال کر کھا سکے اگر اس کو کوئی زندہ انسان نہ ملے ان تاریخوں میں تو وہ ان تاریخوں میں فوت ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نقصان پنچاتی ہے ان گردوں کے دل نکال کر کھاتی ہے نانا جی نے ابھی یہ کہانی سنوئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ ایسی الفکار آپ کا رسل یہ تھی آج کی خوفناک کہانی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لے گی آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ٹرسکرپشن باکس میں دیئے گی ایمیل آئی ڈی نوشیرمک 57 ایٹ جیمیل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ہورر سٹوریز اوفیشل پر میں کل سٹوری آن ائر کروں گی اس کو ضرور ویزٹ کرنا ہے آپ نے اور میرے ہورر سٹوریز اوفیشل چینل کو بھی سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں نوشیرمک اوفیشل پر آج میں نے ویلوگ آن ائر کیا ہے جس کو میں نے کمیونٹی ٹیب میں بھی پوسٹ کیا ہے اس کو بھی جا کر ویزٹ کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے ویلوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دو سبسکرائب میرے ویلوگ چینل نیلا ویس اوفیشل میرے سسٹر کا چینل ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں انہوں نے ایک نیا چینل بھی شروع کیا ہے جو ہورر نوولز کے نیم سے ہے جو لوگ نوولز سننے کا شوق رکھتے ہیں وہ میری سسٹر کے ہورر نوول اوفیشل کو بھی جا کر سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنا بہت سے خیال رکھے گا اپنی دھیور دعا میں مجھے میری فیملی کو ضروریات رکھے گا انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نہیں خوابنا کہانی میں تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان